عزت جو لوگ عام طور پہ عمومی طور پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو تصوف میں داخل ہونا چاہتی ہیں ان کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ سمجھیں بلکہ یہ تو حقیقت ہے کہ جو اولی اللہ اور شیخ و مرشد نظر کرم اور توجہ ڈالتی ہیں اپنے مریدوں پہ عزت اس نظر کی اور اس توجہ کی کیا حقیقت ہے کیا یہ کوئی شوائیں ہوتی ہیں جو شیخ کی طرف سے اس کے دل و دماغ سے اور آنکھوں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں مرید پر یا کوئی ایسی فورسز ہیں جو شیخ اور اس کے مرید کے درمیان قائم ہو جاتی ہیں یا یہ ایک سمپلی ایک اٹینشن ہوتی ہے جو شیخ اپنے مرید کو دیتا ہے تو عزت اس کی ذرا وضاحت فرمائے یہ تو بہت آسان ہے ایک حسینہ آپ کے سامنے سے گزرے وہ حسینہ آپ کو نظر پڑھ کے دیکھ لے تو اب آپ بتا آپ میں کیا چینچی گائے گی اندر سے دل دہل جا گرد ہے ایک دل تک ہوگا اور آپ اس کو پل پل کے دیکھیں گے دوستوں سے کہیں گے یار یہ بس حسن کا مرقع گزرا یار مجھے انہوں ایسی پیار سے دیکھا یار آپ کے اندر یہ کیا ہے بس جو فیزیکل یہ ہے میڈیکل سائنس یہ جو نگاہ اسے ڈالی اور اسے آپ کا اندر ایک در دگردوں کر دیا ہے بس سمجھے یہی نگاہ پیر و مرشد پاک نگاہ محبت الہی سے لپیٹ کے وہ اپنے مرید پر ڈالتا ہے اس کے اندر وہ انقلاب آ جاتا ہے یہ نگاہ جو صبح شام گئی ہے آپ کسی کو پاک کے دانٹ کی نگاہ دیکھیں آپ چھوٹا بچہ ہے وہ چھوٹے بچوں کے آپ زبان سے کچھ نہ بولیں آپ بالکل چیرہ بنا کیوں گھر کیوں دیکھیں وہ بچہ سہم جاتا ہے سب بسا کو اس کے پشاب نگل جاتا ہے یہ کیا ہے یہ تو ایک ایسی یعنی انڈرسٹوڈ بات ہے اور اتنا کھلا فیصلہ ہے کہ ہر بندہ اس نظر کی اہمت کو سمجھتا ہے اور جو انکار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نالاک ہے وہ جو گئے کہ اولیاء اللہ سے اس کو دشمنی ہے تو یہ تو عام حالات میں ایک عام آدمی کی نگاہ اتنی کارگر ثابت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر جب ڈالے تو دگردوں ہو جاتے ہیں جذبات تو اللہ والے جب اسی نگاہ کو اللہ کی محبت میں پاک کر کے پاکیزہ نگاہ جب ڈالتے ہیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے وہی بات ہے کہ حضرت حکیم علمت فرماتے ہیں کہ گندی نگاہ ڈالو جس کو نظرِ بد کہتے ہیں یہ تو فیکٹ ہے قرآن حدیث کا فیصلہ ہے کہ نظرِ بد لگ جاتی ہے تو نظرِ بد کہتے ہیں فرما جب لگ جاتی ہے اور نظرِ بد کو ساری دنیا مانتی ہے عطبہ بھی اس کی حقیقت کو مانتے ہیں تو نظرِ بد جب کام کر جاتی ہے تو نظرِ حسن کام کیوں نہیں کرے گی نظرِ معرفت کام کیوں نہیں کرے گی پس اللہ والے نظرِ بد کے بجائے نظرِ معرفت ڈالتے ہیں تو ایسا انقلاب آیا آتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں جھوم اٹھتا بلکل نذبت کے تو ہر انسان قائل ہے تو اچھی نظر کے قائل کیوں نہیں ہوتے بس یہ جواب ہے